دوستو کڈنی خراب ہونے کے کان تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن مکھے تے دو کان زیادہ ہوتے ہیں ایک تو جن کا بی پی بہت زیادہ تیجی سے بڑھ جائے جو بی پی کی دوائی کھا رہا ہے اور کبھی کھائے کبھی نہ کھائے تو اس سے بھی کڈنی خراب ہو جاتی ہے یا جس کو ڈائیبٹیز ہے اور انسلن لگا رہا ہے روز دیرے دیرے انسلن لگا رہا ہے تو دیرے دیرے انسلن بھی کیا کرتے ہیں کڈنی پر ایفیکٹ ڈال دیتی ہے اور کڈنی آپ کی خراب ہونے لگ جاتی ہے جب کڈنی خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے دو طرح کی زیادہ مکھتے بیماری آتی ہے ایک تو سوزن شریر میں آنے لگ جاتی ہے سب سے پہلے پیروں میں سوزن آئے گی پھر چیر اپ آ جائے گی پھر اور جنگ آ جائے گی تو ڈاکٹر کیا دیتے ہیں آپ کی یورین نکالنے کی دوائیات زیادہ دیتے ہیں جس سے آپ کا پیساب آئے اور آپ کی کڈنی میں ایفیکٹ آ جائے اور دیرے دیرے آپ کی سوزن اتر جائے لیکن وہ کڈنی کو اور الٹا دیرے دیرے دوستو خراب کرتی رہتی ہے اس لیے یوگ اور پراکرتی چکت شرار آر وید میں اس کا بہت ہی اچھا علاج ہے دیکھو اگر آپ ناتے ہو میں کر رہا ہوں یہ چیک کر لے نانے سے پہلے آپ یورین کر لے اور پھر نانے لگ جائے نانے کے بعد بھی آپ کو یورین آئے گا یعنی جو آپ کا پیساب یعنی کڈنی ہے اور فیلٹر کرے گی یعنی اس کو ڈیالیسس جو آدمی کا ڈیالیسس ہوتا ہے کڈنی کے کارنے وہ دیرے دیرے اپنے آپ ہی ڈیالیسس کا پروسر ہے اور جو میں بتا رہا تھا پہلے بھی بتایا میں نے بہت سی یوٹیوب کی ویڈیو پہ تنی بتایا ٹی وی پہ بتایا ہے کہ آپ کم سے کم ایک گھنٹہ سونگ پول میں ستہر ہو سونگ پول میں آپ کا چیرہ باہر رہے گا کئی بار کیا ہوتا ہے ایسے تو ہم چالیس یا پہنٹالیس ڈگری تاپ مان میں بٹھاتے ہیں جس سے اس کا یورین زیادہ آئے اور کڈنی آپ کی خراب نہ ہو پائے لیکن کئی آدمی اس میں نہیں بیٹھاتے لیکن یہ ہپ بات کا ٹپ یہ کیا کرے گا ایک تو جن کو پیٹ مٹاپا ہے جن کا پیٹ میں گڑ بڑی ہوتی ہے جن کا لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے جن کا لیور خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے رام بان علاج ہے اگر آپ اس کو روز کرو گے ہپ بات کے سنان کو تو یہ ٹپ آپ دیکھ لیں یہ دکھاتا ہوں میں ٹپ آپ کو تو اس میں کم سے کم آپ دو گھنٹے آپ بیٹھیں اس میں آپ کا پیٹ پیٹ گلہ رہے گا اور اس میں چالیس تیس سے لے کر چالیس ڈگری تک کا تامان کا ملہ پانی ڈال لیں اور آپ اس میں بیٹھیں گے آپ دیکھو گے یورین آپ کا دیرے دیرے جو نہیں آ رہا تھا وہ آنے لگ جائے گا اور چھوٹا سا اپائے تو آپ کل صحیح کرو آپ نانے سے پہلے یورین کر لے اور نانے کے بعد آپ دیکھو گے آپ کا یورین ضرور نکلے گا یعنی جو کڈنی آپ کی خراب ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے یہ تو ایک الکہ سا چھوٹا سا اپائے بتا رہا ہوں لیکن جب آپ اسی کو زیادہ ٹیم بنا دو گے یعنی نانے کی پرکریہ کو زیادہ دیر تک کر دو گے یعنی کم سے کم دو گھنٹے کر دو گے جو دو گھنٹے نہ ہوتے ایک گھنٹہ آپ کریں اور ایک گھنٹہ روز کریں تو ہو سکتا ہے بھگوان چاہے گا تو آپ کی کڈنی کبھی زندگی بھر خراب نہیں ہو پائے گی کیونکہ جو سنان ہے یہی آپ کی کڈنی کو ٹھیک ہونے سے بچائے گا اور جو کڈنی لوگوں ہی خراب ہوتی ہے تھوڑی سی انجانے میں ہو جاتی ہے وہ دوسرے علاج کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا کوئی فادیہ نہیں ہوتا یہ جو نہان ہے یعنی سونگ پول میں آئیں یا جا گھر کے بات میں آئیں کم سے کم آپ ایک گھنٹہ روز رہیں اور آپ اپنی کڈنی کو دیرے دیرے سکڑتی ہوئی یعنی جو سکڑ جاتی ہے کڈنی یا سرنک ہو جاتی ہے اس میں آپ کو بہت اچھا اللہ ملے گا اور ڈیالیسز کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی